ترم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ پاکستان ٹیم آئیلنڈ سے میچ ہار گئی یہ آدم خان بابر آدم شہین افریدی عباس افریدی یار یارہ سکور رہ گیا میں ایسے جیتنا ہم نے ٹی ٹوئنڈی ورل کپ یار ٹی ٹوئنڈی کا ورل کپ سر پر ہے اور اس سے پہلے ہی پاکستانی کرکٹ شائقین کے لیے بڑا دھچکہ یہ ہے کہ ڈیبلن میں آئیلنڈ نے پہلے ٹی ٹوئنڈی انٹرناشنل میچ میں گرین شرس کو پانچ وکٹو سے شکرز دے دی ہے اور کپتان ہمارا کون ہے کنگ بابر ترانیس بولو پہ ستاون رنز بنایا بھائی کچوے کے بچے نے آج ہماری کرکٹ کا جنازہ نکل چکا ہے ختم ہو چکی ہے کہ دس سال بعد ایک ٹیم کے ساتھ آپ کا سامنا ہو رہے اور آپ جا کے وہاں پہ لیٹ گئے آئیلنڈ میں پاکستان کو حرابی ہے آئیلنڈ میں پکڑ کے پاکستان کا گنتہ بجا دی چھٹے نمبر کی ٹیم آج گیاروے نمبر کی ٹیم سے ہار گی ہے تو میں تو بھئی آپ پر نمستے سسری اکال ہی کر سکتی ہوں کہ بھئی میلے رنگ کی جرسیاں گھرید لو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے سالے گتر کے بچوں تمہارے لیے ہم جو ہے صرف بیٹھ کے دعائیں کرتے رہے سی ٹیم نے ایکسپوز کیا باہر لینڈ کی وہ ٹیم جو نمبر گیاروہ پر ٹاپ ٹین میں نہیں آتی جو کالی فیر کھیل کے لیے کالی فیر کرتی ہے اس نے آگیا آپ کی ٹیم کو زلیل کر کے رکھ دیا نہ عشق میں نہ پیار میں جو مزہ ہے اس پسکستان بکاریوں کے ہار میں مزہ آگیا بھائی کیسے لگ رہے آپ کو ہماری یہ نمبر من ٹیم ہے سکر ابھی پیچھے آپ کو رہے میرے رش بڑا نظر آ رہا ہے اس کے ملوکول ادھر والی سائیڈ پرے ڈسٹ بینز ہے سب کو پھینگ دوں ہاں پہ ساری انٹینشن جن لوگ نے کلیر کر دی ہے گرین جرسی ہے کس کے لیے پہن دی ہے ہم نے انہوں نے بتا دی ہے کہ ضرورت ہی ہے کھرچہ کرنا ہے کہ پاکستان میں بڑی مہنگائی ہے تم لوگ کو کھرچہ بچاؤ اور جرسیاں نہیں خریدنی بلکل بھی سپورٹ نہیں کرنا بھائی کوگراجولیشن گجرار ٹائٹنز والوں نے میچ جیت لیا لیکن بھائی سوری یار گجرار ٹائٹنز وڈسی سی ایس کے کہ میچ دیکھ نہیں پایا پاکستان کا میچ دیکھ رہا تھا بھائی آئی لینڈ کا اپنر بلبرین ان سے ہاوٹ ہی نہیں ہو رہا تھا بھائی چاچا افتخار نے کچھ دن پہلے بولا تھا کہ دنیا کے سب سے لمبے اور بڑے چکے مانے والا بابر آجم بابر آجم نے ریکارڈ بنا دیا دنیا کی سب سے فاسٹ ہاپ سینجری بابر آجم نے بنائی ترہالیس بولوں پہ ستاوت بھائی نہ عشق میں نہ پیار میں جو مزہ ہے اس پسکستان بیکاریوں کی ہار میں مزہ آگیا بھائی ورلڈ کپ نے ہم لوگ کیا کریں گے ہمارا میکسیم سکوار تھا بھائی نہ آج میرا دل کارا تھا میں نے شہوز پہنے مجھے جوتی تار کی دے اللہ کی قسم ان کے سروں پہ مار گئی ہے یہ آدم خان بابر آدم شہین افریدی عباس افریدی یار یارہ سکوار رہ گیا ایسے جیتنا ہم نے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ یار یہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں یہ ہماری میکسیمم ٹیم تھی جس کو ہم نے لے کہ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں مرنے جانا ہے ازرین ہونے جانا ہے متھا مارنے جانا ہے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں کس کو کس طرح جیتیں گے پہلے ہم نیوزیلینڈ سے آرے دس سال بعد ماری ہے ایرلینڈ سے سیری دوئی ہے ان کے گھر میں جا کے پہلا میچ ہے رہ گئے ہیں اور اس باؤنڈری پہ رہے ہیں جہاں پہ سیونٹی فائی پلاس میٹر کی باؤنڈری ہے ایک سو سی آپ نے جیس گنا دیا یہ وہی دور واپس آگیا ہے جب اوڈی ورلڈ کپ سارڈ ہونے لگا تھا اور ہم کہہ رہے تھے مارے لئے تو پہنجو میں جیت رہا ہے کوئی بڑی بات ہی نہیں اور ورلڈ کپ تو ہم نے ایسی جیت رہنا ہے اور ایشیہ کپ تو مرے لئے بات ہی کوئی نہیں آج تو یار کافی زبردست دن تھا سی ایس کے ورسیز بھائی یہاں پر گجرات ٹیٹنز کا بڑا زبردست میچ ہو رہا تھا یہاں پر سائی صدرشن نے ایک سو تیسی کھاون پہ شبمن گل نے پچپن پہ ایک سو چار زبردست بھائی آج کیا سٹارٹنگ دی ہے بھائی شبمن گل نے اور سائی صدرشن نے لیکن بھائی اُس سائیڈ ڈیرل مچھل نے بھی زبردست جو ہے آج کھیلا اور ساتھ میں موین آلی نے اینیوے دوستو میچ دا کچھ رات ٹیٹنز جیت گئی لیکن بھائی آج کی رات نہ بیکاریوں کے نام مزہ آ گیا آرلینڈ والوں نے بینا تھوک کے گسا دیا بھائی ورلڈ کپ جیتے گا بھائی ڈوب مرنے کا مقام ہے یقین کرو آج اتنی شرم آ رہی ہے میں رکھو پاکستانی کو شرم نہیں آئے گی کیونکہ بینا کپڑوں کے ننگا سالہ بیکاری ان کے اندر شرم کا پرجہ نہیں ہے بابر آزم کو ورات کولی سے کمپیر کرنے کا سب سے بڑا ریزلٹ آج آپ لوگوں کے سامنے ہے کل فورٹی سیون پر نائنٹی ٹو بنایں ورات کولی نے دو سو پلس ٹریک ریٹ آج بابر آزم جو ہے ایک سو دس کے سٹرائک ریٹ سے آج 33 بولوں پر ستاون رس بابر آزم بھول گیا تھا کہ میں ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلرز کو لگ رہا تھا ٹیس میچ کیونکہ بھائی بابر آزم آرمی سے ٹریننگ لے کے اس کے بعد دودھ جیادہ پی کیا آیا تھا اس کو گرین جرسیاں وائٹ وائٹ دکھ رہی تھی ایسے میچ کھیلا جاتا ہے ایسے ٹی ٹوینٹی کھیلا جاتا ہے بھائی شاہب اللہ کرے پاکستان کو ہٹلر جیسا بندہ ملے اور گیارہ کے گیارہوں کو لین میں کھڑا کر کے گولی مارے اور یقین کرے ان کو زندہ دفن کرتے اور بھائی ایسی ٹیم ہمیں نہیں چاہیے ہم ٹنگ آگئے ہیں بیشتی کروا کروا کے اور بھائی انڈیا ہم پہ حسر ہے دنیا ہم پہ حسری ہے یہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم کہتے تھے یہ دنیا کی نمبر ون بولنگ ہے گھنٹہ نمبر ون بولنگ ہے بھائی شاہب سی ٹیم نے ایکسپوز کیا بھائر لینڈ کی وہ ٹیم جو نمبر گیارہ پہ ٹاپ ٹین میں نہیں آتی جو کالی فائر کھیل کر ویڈ کپ کے لئے کالی فائر کرتی ہے اس نے آ کے آپ کی ٹیم کو زلیل کر کے رکھ دیا یہی ٹیم کے ساتھ ہم نوجن کو فیز کرے گی یہی ہماری بیٹنگ ہے یہی بولنگ اور فیلڈنگ ہم سے ہو نہیں رہی ہے ابھی بھی ٹائم ہے ابھی بھی ٹائم ہے اپنی ٹیم کو ویڈرہ کرو کسی جو ٹیم کمپیٹ کر سکتے ہیں اس کو چانس دینا چاہیے پاکستان کو چانس دے کے ایک جگہ خراب کر رہے ہیں ٹھیک ہے آئی سی سی والے اور میں کہتا ہوں جیسے پہلے سری لنکا کا بورڈ بین ہوا پاکستان کے بورڈ کو بین کرو بھائی صاحب اگر اتنی گندی کرکٹ آپ نے کھیل لی ہے ہر ماں کی آپ کو پانچ پانچ لاکھ سیلری مل لی ہے کس سے مل لی ہے ہماری پاکٹ سے مل لی ہے اور آپ جا کے کیا پرفارم کر رہے ہو اور آپ جا کے ادھر بابر صاحب ڈی پی لگا رہے ہیں جی میں ڈبلن پہنچ گیا ہوں اور بھائی ڈبلن پہنچ گیا انہوں نے آپ کا ڈبلن بجا دی ہے آپ کہہ رہے ہو کہ جی میرے پاس نمبر وان بولنگ ہے میں نمبر وان بابر کی بیٹنگ نو ڈاوٹ بہت زیادہ جیسے بیٹنگ میں اس کے کرٹیسیزم نہیں کروں گا ایسا کیپٹن بابر فلاپ ہے پاکستان کی ٹیم کا یہ حال بابر کی وجہ سے ہو رہا ہے آج اس نے اماز وزیم کو پیچھے رکھا اور شاہین افریدی کو بیٹنگ پہ لے کیایا آپ سمجھتے ہو کہ جی آپ لو بی چلا رہے ہو ٹیم کے اندر آج آج ٹرولی بابر نے لو بی چلا رہی ہے اور بھائی یہ بولتے ہیں کہ پی اے سل میں زیادہ ٹیلنٹ ہے آئی پیل سے وہ آزم خان وہ تھوڑا سا جو موٹا ہے آج اس کو آپ نے دیکھا آج نہیں وہ جب بھی آتا ہے زیرو پہ آؤٹ ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ پی اے سل کا سب سے ٹیلنٹیڈ پلئر ہے آج پھر زیرو پہ آؤٹ ہوا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھئے سائی سدرشن شبمن گل اس سائٹ دیکھئے بھائی دونی اس عمر میں بھی آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے چکے چکے مارا ہے لیکن بھا بھرا سب اللہ وال والا کوت توبہ توبہ بھائی کیا گسایا ہے بھائی آج داد دینی چاہیے بھائی پڑوسی ٹیم کو اتنا گسنے کے باوجود بھی یہ لوگ زندہ ہے کبھی نیوزلین کی زیڈ ٹیم گسا رہی ہے کبھی زمبا پہ گسا رہے ہیں کبھی آر لین گسا رہے ہیں ابہ کتنا بڑا گفہ ہے بھائی اینیوے کوگراجیلیشن بھائی گجرات ٹیٹنز والوں کو اور ویل پلیڈ بھائی آج سی ایس کے والوں کو بھی بیڈ لگتا ان لوگوں کا میچ ہار گئے لیکن بھائی مزہ آج آئی پیل کے میچ میں بالکل نہیں آیا لیکن مست میچ وہاں بھی جھل رہا تھا لیکن جو مزہ آج بکاریوں کی ہار میں آئے بھائی 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 پاکستان یا ایرلینڈ کے سریز ہونے سے ایک مہینے پہلے قیامت بنا دی تھی میڈیا پہ کہ پاکستان ورسز آئیرلینڈ سریز ہونے والی ہے بھائی ورلڈ کا پانے دو ماں کسا مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے گروپ میں نے تو مار مار کے دنبا بکرا بنا دیتے ہیں ہم تمہیں برباد ہو گیا بھائی انگور بابا نے گسا دیا موسیقی